اسلام علیکم اچھ ہم آپ کے لئے لیکن ایک اور بہترین پیشکش فرم ہم سب چینل بہت بہترین ویڈیو نے والا یہ why there is a crack in one wall of کعبہ رکن اے یمانی of کعبہ so یہ جو ویڈیو ہے یہ پتہ چلے گا ہمیں کہ کعبہ کے ایک دیوار میں crack کیوں ہے تو بین اٹھائی ویڈیو let's start our video دنیا کے بدکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسبہ ہیں یہ پاسبہ ہمارا بیت اللہ یعنی عرف عام میں جسے ہم خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں مسلمانوں کا محبوب ترین اور مقدس ترین مقام ہے جسے دیکھنے اور جسے چھونے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ پلتی رہتی ہے خانہ کعبہ کی معلوم تاریخ چار سے پانچ ہزار برس پرانی ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اسے بیت اللہ کا نام دیا گیا یہ ایک مستطیل نمہ چہار پہلو ایک کمرے پر مستمل بغیر چھت کے امارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر میں پانچ پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے اور خدا کے گھر کا یہ انداز صدیوں تک رہا بیت اللہ کے چہار پہلو یعنی چار کونوں میں ایک کونہ رکن شامی ایک رکن عراقی ایک رکن حجر اسود ہے جبکہ ایک رکن یمانی خانہ کعبہ کا جنوبی کونہ ہے تواف کرتے ہوئے حجر اسود کی طرح رکن یمانی کا استلام مستحبات تواف میں سے ہے تاہم رکن یمانی کی حد تک استلام سے مراد یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے یا صرف دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے رکن یمانی کو مس کرے اور جب حجوم کی وجہ سے اس کو مس کرنے سے آجز ہو تو اشارے سے اس کا استلام کیا جائے ہر سال نوزلحج کو گلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے اور گلاف کعبہ بھی اس طرح سیا جاتا ہے کہ حجر اسود باب کعبہ اور رکن یمانی تھانپے نہ جائیں بلکہ صاف نظر آتے رہیں خانہ کعبہ کے جنوبی کونے کی دیوار جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو اس میں خاصی بڑی درار بھی نظر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کونہ باوجود مرمت کے بار بار پھٹ جاتا ہے اور اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے اور اسے سٹیل کی بڑی بڑی کیلوں اور سیمن بغیرہ سے جوڑنے کی بارہا کوشش بھی کی گئی ہے جب انیس سو چھانوے میں خانہ کعبہ کی آخری بات جدید مشینری اور آلات سے تعمیر اور تزین کی گئی تو اس وقت یقیناً رکن یمانی کی بھی تعمیر اور تزین اور مرمت کی گئی ہوگی تو کیا وجہ ہے کہ یہاں کونے میں چوڑی دراریں پڑ گئی اور اگر پڑ گئی تھی تو جدید ٹکنالوجی کے باوجود خانہ کعبہ کا یہ کونہ ہمیشہ اسی انداز میں کیوں رہتا ہے کہ گویا اس کی ابھی ابھی مرمت کی گئی ہے اور ہر بار کی طرح جب خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر اور تزین کی گئی تو اس کونے کو اس طرح پاٹ کر دوبارہ باقی تمام کونوں کی طرح سیاح پتھر سے کیوں نہیں دھکا گیا رکنے یمانی کی اگر تصویر اور ویڈیوز دیکھی جائیں تو ان میں رکنے یمانی میں کریک نظر آتے ہیں دیوار وہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے جہاں بڑی بڑی کیلوں سے آپس میں کونے کو جوڑا ہے ایسا رکھتا ہے کہ دیوار کا یہ جوڑ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر ٹوٹ جاتا ہے جس کی دوبارہ مرمت کر دی جاتی ہے اللہ کے گھر کے اس کونے میں آخر کیا ایسی بات پشیدہ ہے کہ لاکھ بار چھپانے سے بھی نہیں چھپتی ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قابا کی تاریخ بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ قابا کا جنوبی کونہ یعنی رکنے یمانی کو بار بار مرمت کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اسی حالت میں کیوں نظر آتا ہے کہ ابھی اس کی درادوں کو پاٹنے کی کوشش کی گئی ہے یہ درادے یہ لکیریں کس طرح وجود میں آئیں اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں یہ تمام تفصیلات اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچائیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں خواتین حضرات انٹرنیٹ پر خانہ کعبہ کے بارے میں بے شمار دستاویزی ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں اور اگر ان کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو آپ کو یہ بات حیرت میں ضرور ڈبو دے گی کہ جدید سائنس اور ٹکنالوجی کے دور میں بھی خانہ کعبہ کا جو کونہ ٹوٹا ہوا تھا اس کی درست انداز میں کبھی بھی مرمت نہیں ہو سکی حیرت اس لکھ دوچند ہو جاتی ہے جب یوٹیوب پر بھی خانہ کعبہ کی ویڈیوز دیکھی جائیں جن میں رکنے یمانی کی بھی ویڈیوز شامل ہیں اس میں بھی حقیقت میں رکنے یمانی میں کریک ہیں اور دیوار وہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے جسے بڑی بڑی کیلوں سے آپس میں کونے کو جوڑا ہے ایسا لگتا ہے کہ دیوار کا یہ جوڑ کچھ ہی عرصے بعد جڑنے کے پھر ٹوٹ جاتا ہے رکنے یمانی کی مرمت تقام قدیم تاریخ سے جاری ہے اور اب بھی ہوتا رہتا ہے خدا کے گھر کے اس کونے میں آخر کیا ایسی بات پوشیدہ ہے جو لاکھ بار چھپانے سے بھی نہیں چھپتی تاریخ کا مطالعہ جاری رکھیں تو پتا چلتا ہے کہ رکنے یمانی سے متعلق تواریخ میں اور بھی بہت سی باتیں درج ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اس کونے یعنی رکنے یمانی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فنماتے ہیں کہ رکنے یمانی پر دو فرشتے ہیں جو وہاں سے گزرنے والی کی دعا پر آمین کہتے ہیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے رکنے یمانی اور حجرِ اسود دونوں جنت کے دروازے ہیں حالانکہ بظاہر خانہ کعبہ کے اس کونے پر کسی بھی دور میں کوئی دروازہ نہیں رہا ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق اگر رکنے یمانی بھی جنت کا دروازہ ہے تو پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ دروازے کو کون انسان بند کر سکتا ہے رکنے یمانی کی جب بھی مرمت کی گئی تو اسی لیے شاید اس میں کریک آ جاتا ہے خواتین حضرات رکنے یمانی سے متعلق ایک اور اہم واقعہ حجرتِ نبوی سے 23 برس قبل کا ہے عباس بن عبد المطلب کا کہنا ہے کہ بروز جمعہ بمطابق تیرہ رجب تیس عامل فیل کو میں اور بریدہ بن قانب بنی حاشم اور بنی عبدالعزا کے دیگر افراد کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک فاطمہ بنتِ اسد خانہ کعبہ کے رکنے یمانی کی طرف آئیں وہ نو مہینے کی حاملہ تھی اور انہیں دردِ زہ اٹھ رہا تھا وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اباس بن عبد المطلب اور بریدہ بن قانب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنتِ اسد نے یہ دعا کی تو خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنتِ اسد اندر داخل ہو کر ہماری نظروں سے اوجل ہو گئی ہم نے کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ ہماری کچھ عورتیں ان کے پاس جا سکیں لیکن درِ کعبہ نہ کھل سکا اس وقت ہم نے سمجھ لیا کہ یہ عمرِ الٰہی ہے فاطمہ بنتِ اسد تین دن تک خانہ کعبہ کے اندر ہی رہی اور یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مکہ کے تمام مرد و زن کئی دنوں تک گلی کوچو میں ہر جگہ اسی بارے میں بات سید کرتے نظر آتے تھے خواتین حضرات رکنے یمانی کے بارے میں پانچویں صدی کے عالم ابن مغازلی اپنی کتاب میں زیدہ بنتِ قریبہ سے روایت کرتے ہیں کہ تیرہ رجب تیس آم الفیل کو میری ماں امہ امارہ بنتِ عبادہ سہنِ کعبہ میں کچھ عرب عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ابو طالب غمگین حالت میں ان کے پاس سے گزرے تو میری ماں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو طالب آپ کے کیا حال ہیں ابو طالب نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ بنتِ عصد دردے زا سے تڑپ رہی ہیں یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ ماتے پر رکھا ہی تھا کہ اچانک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور پوچھا کہ چچا آپ کے کیا حال ہیں ابو طالب نے جواب دیا تو پیغمبر نے ابو طالب کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ بنتِ عصد کی طرف گئے پھر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ میں چلے گئے اور ایک کونے میں لجا کر فاطمہ بنتِ عصد کو بٹھا دیا امہ امارہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد فاطمہ بنتِ عصد نے ایک بچے کو جنب دیا ابو طالب نے اس بچے کا نام علی رکھا اور پیغمبر اسلام انہیں گھر لے کر آئے سامین کرام ہم سب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوسری طرف مورخین اور علماء کا ایک گروپ اس واقعے کی صحت سے انکار بھی کرتا ہے نحج البلاغہ کے شارح علامہ ابن ابی الحدید اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف ضرور موجود ہے لیکن یہاں ہمارا موضوع یہ بحث نہیں کہ کون مولودِ کعبہ ہے یہ الگ طویل بحث اور ہمارا موضوع نہیں ہے ہم یہاں پر آپ کو رکنِ یمانی کی دراروں کے بارے میں دو مختلف روایات بتا رہے تھے رکنِ یمانی کی یہ دراریں ایک ایسا راز ہیں جو شاید تا قیامت ایک راز ہی رہے کہ بیت اللہ کے جنوبی کونے میں یہ دراریں کس طرح وجود میں آئیں یہ زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ صدیوں پرانی امارت کی دیوار میں دراریں آنے کا ایک فطری عمل تھا یا اس کی وجہ وہ دوسری دو روایات ہیں جو ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائی ہم نے آپ تک یہ حدیث کا مفہوم بھی پہنچایا کہ رکنِ یمانی کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ایک دروازہ قرار دیا تھا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب فرمانِ رسول آ گیا تو پھر اس دروازے کو بند کیا جا سکے چنانچہ شاید یہی وجہ ہے کہ انگنت بار جب بھی خانہ کعبہ کی تعمیر و تضیین کی گئی تو اس دیوار کی مرمت کے بعد بھی اس کا حال ہمیشہ یہی رہا بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین بھی اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دی تو یہ تھا ہمارا ریائکشن بہت بہترین ویڈیو تھا یہ کھانہ کعبہ کے ایک کونے میں درار کیوں ہے جیسے کہ ہمیں ویڈیو سے پتا چلا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی نے کھانہ کعبہ کے وہ جو کونے کو تو جیسے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس واجے سے اس میں دراریں آتی ہیں اور وہ کھلنے کی کوشش کرتے ہیں کھلنے کی کوشش ہوتی ہے اس کی اس واجے سے حضرت علی رزیہ طالحانو کا یہ برٹھ سٹوری جو انہوں نے بتائی بہترین تھا اور ہمیں بالکل بھی اس چیز کے بارے میں بتا نہیں تھا تو بہت بہت انفرومیٹو ویڈیو تھی یا میں نے میراہ وآلہ وسلم شبا کے آنے بُبای جیسے